مدینہ یاد آتا ہے مدینہ شہاب بھائی کی رائٹ لوکیشن بتاتا ہوں کہ وہ کب نکلیں گے اور ان کا سفر کب چالو ہوگا یعنی جو مجھے سننے میں آیا جیسا میں نے سنا بیسا میں آپ کو بتا ہوں اور سنا بھی میں نے کہاں پر ہے جو شہاب بھائی کا خود کا پرسنل چینل ہے شہاب چتر اوفیشیل اسی میں میں نے سنا ہے تب ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کلام اتنا پیارا سنانے والا ہوں قسم با خدا آپ جب سنیں گے تو مدینہ کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکنے والے ہیں ہمارے شہاب بھائی کا سفر بھی رک گیا ہے کتنا پیارا ان کا سفر تھا الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں کہ ان کا سفر جلد سے جلد چالو ہو جائے تو بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کا سفر چالو ہونے میں الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ دس دن ابھی لگ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے ہی چینل پر میں نے ویڈیو دیکھی اور ان کے ٹیم میمبر نے بتایا دھان کے کھیت میں وہ گھوم رہے تھے اور بتایا کہ ہاں بھی دس دن لگ سکتے ہیں شہاب بھائی کو پاکستان انٹر ہونے میں تو یہ اپ ڈیٹ صحیح ہے جو بتایا ہے جو سنا ہے وہ ہی بتا دیا ہے اور سنا بھی کہیں اور جگہ نہیں ہے صرف شہاب بھائی کے چینل صحیح میں نے یہ اپ ڈیٹ لی ہے تو دوستو میں آپ کو آج کلام سنانے والا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے چینل میں پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا وٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیجرزن اپ ڈیٹ آپ تک انشاءاللہ تالہ ٹیم پر پہنچتی رہے گی آپ ہم سے جڑ جائیں گے اور دوسری بات ایک اور یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شہاب بھائی کا یہ آئیورویدک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جن بھائی کو آئیورویدک دوا کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر فون کریں اس لیے بتا دیتے ہیں کہ چلیئے کچھ بھائی نئے بھی آ جاتے ہیں ویڈیو میں کوئی بات نہیں چلی میں آپ کو کلام سناتا ہوں اور کلام آج کتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا قسم با خدا جب سنیں گے نا دل سے تو مدینے کی یاد میں ہے اندر یا اندر دل سے آہ نکلے گی کہ آقا ہمیں کب مدینہ بھلائیں گے تو چلیئے میں آپ کو کلام سناتا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے نماز کا بڑا خیال رکھیں نماز پانچوں ٹائم کی یعنی نماز ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے میں نے تو یہ سنا ہے میرے حزیزو کہ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے کہ اگر بندہ بیمار بھی ہے اور بندہ لیٹ کے بھی نماز اگر پڑھ سکتا ہے لیٹے لیٹے بھی بہت نماز ادا کر سکتا ہے تو وہ نماز ادا کریں کتنا بڑا مقام ہے نماز کا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اگر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے تو میرے دوستو میرے حزیزو بتیئے کیسا لگے گا کہ آپ کو سکون مل پائے گا ہاں جب آپ نبی کی آنکھوں ٹھنڈک پہنچائیں گے تو آپ کو اندر سے قلبی سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی میرا دعویٰ ہے میرا وعدہ ہے آپ نماز سورو تو کیجئے جو بھائی نماز نہیں پڑتے کبھی کبھی جاتے ہیں مسجد میں بھائی یار پلیز نماز کا خیال رکھیں اور ماباپ کی عزت کریں والدین کا خیال رکھیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں پھر وہی باتیں بہت سے کہیں گے بار بار دینی باتیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ باتیں کام کی ہیں میرے عزیزو یہ باتیں کام کی ہیں یہ تنی کام کی باتیں ہیں کہ آپ کی آخرت سور جائے گی میرے عزیزو آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں لوگوں سے ماباپ کی عزت کریں کسی کا دل نہ دکھائیں نماز کا پہنچ و ٹائم کا خیال رکھیں اور جو ماباپ اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں بیٹیوں کو گالی بکتے ہیں ان سے بھی کہنا کہ بس یا پلیز اپنے بچوں پر سفقت کریں آپ بھی اپنا فرض نبھائیں تو میرے عزیزو کلام سنتے ہیں جانا نہیں پورا کلام سن کے جانا مدینہ یاد آتا ہے تو چلیے کلام سناتا ہوں دری اقدس پہ غال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھ کر اس گنبد خزرا کے سائے میں عدب سے بیٹھ کر اس گنبد خزرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آسو نبی کی یاد میں آسو بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں محبت میں آسو یہ تیرا روز و شب کا نجانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اوہ 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 کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ آیاد آتا ہے مدینہ آیاد آتا ہے جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ آیاد آتا ہے مدینہ آیاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی آدھائیں مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی آدھائیں مدینہ آیاد آتا ہے مدینہ آیاد آتا ہے مدینہ آیاد آتا ہے مدینہ آیاد آتا ہے نبی کے ذکر کی میں نے فلم آتے ہی مجھے محسن نبی کے ذکر کی میں نے فلم آتے ہی مجھے محسن مدینہ آیاد آتا ہے 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 تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں میں الحمدللہ آپ سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں چاہے بے شک میں جواب نہیں دے پاؤں لیکن میں آپ کو ہارڈ پیش کر دیتا ہوں یعنی ہارڈ کا دل کا نسان آتا ہے اس پر ٹچ کر دیتا ہوں تو وہ میسیج آپ تک پہنچ جاتا ہوگا تو الحمدللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ نئے کلام کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں شہاب بھائی کی نئی اپ ڈیٹ تو کچھ ابھی ملے گی نہیں صرف یہی اپ ڈیٹ ہے شہاب بھائی کی کہ وہ رکے ہوئے ہیں دس دن ابھی لگ سکتے ہیں ان کے سفرمن شفر چالو ہونے میں ابھی دس دن لگ سکتے ہیں یہ مجھے اپ ڈیٹ ان کے خود کے چینل شہاب چطور افیسل سے ہی مجھے ملی ہے فیلال آپ نے کلام سن لیا الحمدللہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگ سن لیتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں ون ملین سبسکرائبر یعنی ون ملین فیملی ہماری ساڑھے چار لاکھ کی فیملی ہو چکی الحمدللہ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سجل سجل ہماری ون ملین کی فیملی ہو جائے انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں سپورٹ بنائے رکھیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں